السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب خوش ہوں گے تو یہ دیکھیں آج میں پھر آگئی ویڈیو لے کے ایک اور امید کرتی ہوں پہلی والی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو پوری دیکھا کریں بینہ اسکپ کیے اور لائک سسکرائب کومنٹو ضرور کیا کریں یہ دیکھیں کعوے کے خوشبودار پتیاں تھی اور یہ شورمے والا ہے شورما بھی بولتے ہیں ڈونر بھی بولتے ہیں تو یہ دیکھیں شام ہونے والی تھی تو اس کا ختم ہونے والا تھا ایک گوش کا تھا وہ بیپ بیپ کا تھا ایک چکن کا تھا وہ دونوں ٹاکٹے رکھتے ہیں بس بولت جس کی مرضی جو بھی لے لو ہم نے ہمیشہ چکن والا ہی لیا بیپ والا تو ہم نے کبھی نہیں لیا بیپ والا تھوڑا مینگا بھی ہو اور اچھا بھی نہیں ہے چکن والا زیادہ بک جاتا ہے چکن والا زیادہ اچھا لگتا ہے مجھ سے پیچھو تو چکن والا یہ اچھا اور یہ دیکھیں شام کا ٹیمہ نا رش ہے لوگ جا رہ جیسے یہ دیکھیں یہ گلیاں ہیں اندر وہ گل یہ سارا بزاری بزار ہے جیسے گرین بزار سے آپ نکلو وہ پل سے بھی باہر نکلو تو یہ بزاری بزار ہے یہ پورا گرین بزاری کلاتا ہے اور یہ ایک تو تاتا بیچاری تنہ بیمار تھا پتہ نہیں کیوں تاؤداز بھی دکھ رہا تھا مجھے یہ خوش بھی نہیں دکھ رہا تھا اور یہ دیکھیں ان کے یہ بڑھتن ہیں یہ کیا بلتے ہیں اس کو ہک ہے ہکہ ہاں ہکہ اور یہ دیکھیں ایسے ایسے شیپ کے بنویں تھے نا زیادہ تر تو یہ ساپ کے بنویں تھے ساپ سے ناک سے جیسے سپنگ اوٹھا ایسے موہوں کو اٹھا کے بیٹھا ہوا تھا ایسے دل لگ رہا تھا دیکھیں تو کیا نام سے یہ دیکھیں یہ ٹی کپ جو وہ مجھے بڑا یہ اچھا لگتا ہے ان کا یہ چھوٹے چھوٹے کپ ہے جیسے ہر طرح کے مغرب کی بات ہے ہزاروں میں سکتے ہیں اس لیے میں نے لیا نہیں تو چھوٹ دیا میں نے کہا خیر ہم تو بڑے میں سکتے ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے کپ چھوٹی کے لیے لے لے لیتی تو یہ ہے کپڑے جیسے کپڑے ہی کپڑے تھے جیسے ہر طرح کے کپڑے تھے جیسے یہاں پہ جو دکانے ہیں نا یہ زیادہ تر سارے عربیوں کے سورینوں کے دکانے جیسے ترکیوں کے بہت کم ہیں سارے جیسے سورینوں کے دکان ہیں جیسے یہاں یہ باہر کو ترکیوں کے ہیں ہی نہیں دکانے ایسا تھا جیسے یہ دلنوں کے کپڑے ہیں تو دیکھیں میں آج آپ لوگ کو نا پورا جیسے بزار دکھاؤں گی میں نے تو آج سوچ کے رکھا میں آپ لوگا گرین بزار دکھاؤں گی اکثر ایک بزار بھی آپ لوگا دکھا دی ہوں گی اب یہ گرین بزار دنے آپ لوگا دکھاؤں گی جیسے اندر بھی تھا اور یہ باہر بھی بزار ہے یہ پورا نا جیسے گرین بزار اکلاتا ہے جوس جگہ جگہ پہ جوس بھی بیچ رہے تھے شورما بھی بیچ رہے تھے تو کیا نا مصیح یہ ایک اچھی بات ہے یہاں پہ نا ہر دوسرے گلی میں نا جیسے یہ دونر والا ہے اور یہ جوش وغیرہ یہ بیشتے ہیں ہر جگہ بھی اچھی بات ہے پیاس لگے تو پانی بھی مل جاتی ہے ہر چیز ایسے ہر دو گلی بات مل جاتی ہے دیکھیں یہ جوش بھی ہے تو کیا نام سے جوش بھی ایک دم آپ لوگ کو فریش فریش نکال کے دیتے ہیں سامنے ہی بیشتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پورا بزار ہے جیسے تھانوں میں بھی مل جائیں گے کپڑے جیسے آپ کو جو چاہے وہی ملیں گے ایسے ہیرس کی بات ہے ایسے کتنے ہم جو پچھون میں کپڑے دیکھتے تھے وہ کپڑے تک مجھے دکھائے دے رہے ہیں میری اخال سے یہاں وہ فیشن والی بات نہیں ہے کہ فیشن ختم ہو گیا تو یہ چیزیں نہیں ملیں گی یہ جیسے ہمارے طرف ہوتا ہے کہ یہ فیشن تو پرانا ہو گیا یہ نہیں ملتا ابھی مگر یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی جسے پرانے سے پرانے کپڑے تک مجھے دکھ رہے تھے اور ہم یہ بچپن میں ٹوفی وغیرہ کھاتے تھے وہ تک مل رہی تھی یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ بادام والا ہے لوگ بادام خرید رہے ہیں میں نے بھی کھڑے جو تھا کھڑیا دکھایا نہیں ہے پر میں نے کھایا تھا یہ بہت پسند ہے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں بزار کی ایسے گلیاں ہیں یہ شکر ہے کہ پتلی چھوٹی چھوٹی گلیاں نہیں تھی سب ایسے چھوڑی چھوڑی بڑی بڑی گلیاں تھی چلنے پھیننے میں پھیک بھی چھوڑی بہت آسانی ہو رہے تھے مگر بزاریں رکھتے تو وہ بھی لگی رہے گی نا یہ دلونوں کے کپڑوں کی دیپان تھی جیسے آپ خودی مجھے سے سلوالو ایسا تھا تو یہ دیکھیں کہ آپ شام ہو رہے ہیں لائٹیں جل گئی ہے تو یہ اچھی بات تھی یہاں پہ سارے تھانوں میں کپڑے مل رہے تھے جیسے ہماری اس پارتہ میں تھانوں والا ایک ہی دکانے بچارہ اسی کے پاس ملتے ہیں وہ بھی بہت مہنگا ملتا ہے مگر یہ دیکھیں یہاں پہ جو کپڑے بیچ رہا تھا تھانوں والا اس کے باہت تھان بھی رکھے ہوئے ہیں مگر یہاں نا ریڈی میٹ سستا ہے ایسے تھان سے کپڑے لو بغیر سے لے ہوئے وہ بہت جیادہ مہنگا ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں ایسا ہے ریڈی میٹ سستا ہے تھان سے لو مہنگا ہے ایسا ہے پھر بھی لوگ لیتے ہیں میں نے نہیں لیا میں نے کہا اس سے اچھا میں ریڈی میٹ لے لوں بول کے کیونکہ تھان کے کپڑے بہت مہنگے مل رہے تھے یہاں بھی ہماری طرف بہت مہنگے ملتے ہیں اس لیے ترکی میں زیادہ تو لوگ ریڈی میٹ کپڑے اسے اتنا پسند کرتے ہیں کیونکہ تھان والے کپڑے تو بہت مہنگے جس کو اچھا لگتا ہوگا تو وہ لے لیتے ہوں یہ دیکھیں بزار کی تھا رش ہے اور کتا خوبصورت لگ رہا تھا میں چل رہی تھے ہاں مجھے نا بلکل ہی جیسے نکلی لگ رہا تھا یہ والی جگہ نا ایک چھوٹا سا حصہ تھا یہ بھی اس میں مجھے چلے میں مزہ آ رہا تھا دونوں طرف کپڑے کپڑے کھلا سا روڑ تھا مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا بڑا اچھا لگ رہا تھا اور اس طرح کو یہ کنڈورے تھے سارے کنڈورے بھی بہت سارے مل جاتے ہیں جیسے تو اب آیا بھی مل رہے تھے وہی بات آتی ہے نا مہنگا بہت دیتے ہیں اسٹمبول ہے نا اس لیے بہت مہنگا ہے اسٹمبول ایک واحد جگہ ایسی ہے تنسی میں جہاں آپ لوگ کو ہر کپڑے جیسے ہر نوک کے کپڑے مل جائیں گے ہر چیز مل جائے گی جیسے تو یہاں پہ پاکستانی ہوتل بھی ہے بنگلہ دیش کا بھی ہے سورین بھی ہے انڈین بھی ہے ایسے ہر نوک کے جیسے چیزیں آپ لوگ کو مل جائیں گی اور یہ رنگ بھی رہنگی ہے دیکھیں یہ بچیوں کی فراکے مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا بازار آپ لوگ کو تو یقیناً اچھا لگ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ وہی جوس کی ایک دکان آگئی تھی تو یہ کیا نام سے یہ کپڑوں کی دکان بس یہاں تک بھی آپ جاؤں تب جگہ ایسے دیکھیں گا آپ لوگ کو اور ایسا ہی بازار دیکھیں گا یہ دیکھیں میں الگ الگ جگہوں سے دھوم رہی ہوں مگر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی جگہ بھی یہ دیکھیں ٹل لے کے میں واپس پھر اندر کی طرف ہی چلی گئی اور کیا نام سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں ایک ہی جگہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ایک ہی جگہ بھی دھوم رہی تھی پر یہ الگ الگ جگہ تھی تو دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے وہ ایک ہی جیسا ہے ہم دوسری طرف سے ٹر لے کے گئے جو وہ دیکھا ہم واپس ہی اندر چلے گئے تھے مگر یہاں پہ نا جیسے گھنی والے بہت سے میرے خال سے ہر چیز کی الگ الگ جگہ تھی یہاں پہ مہتی نا سارے جیسے گھنی والے تھے تو وہاں سے ہم جلدی نکل گئے تھے تو وہاں بولا جیسے گھنیو بنانا منہ ہے نا ہم نے چھوڑی بولا جیسے گھنیو بنانا لیتی گھنری والے منہ کرتے ہیں ہم بولا جیسے گھنیو بنانا لیتا ہے یہاں پہ کیونکہ سب کے ہاتھ میں وہی موبائل ہوتا ہے سب لوگ کو پتا ہے کہ چیز ویڈیو تو بنائیں گے ایسا ہے تو کیا نام سے گھنری والے کے پاس ہوں گے ہم نے نہیں بنایا تو یہ دیکھیں گے اب ہم دوسرے رستے سے جا رہے تھے یہ ایسا پتا نہیں کس زمانے کا ہے بہت قرآنہ بزار ہے چھوٹا سا کینٹین بھی بناوا تھا یہاں پہ یہاں چاہے میں دیکھتی کینٹین والی جگہ میں نے ایک ہی دیکھتی صرف یہی یہاں پہ یہ چاہے وغیرہ کعوہ وغیرہ بیچ رہے تھے لوگ بیٹھ کے پی رہے تھے ایسا تھا اور میں نے نہیں پیا کیونکہ کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے جن کے کعوے پیا نہیں جاتا بہت تیز ہوتے ہیں ان کے کعوے ان کے کعوے بھی ترہ ترہ کے ہوتے ہیں ایک ترہ کا نہیں ہوتا مگر یہ کہ ہر ایک اپنی پاسند ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی پورا بزار پتہ نہیں کسن میں بنا تھا یہ بھی نہیں پتہ اور یہ دیکھیں یہ کی کپ مجھے بڑے اچھے لگتے بڑے پیارے لگتے یہ دیکھیں ایسے جیل مل جیل مل ہوتے بہت خوبصورت ہوتے اس کا اندر بس چھوٹا سا کپ رکھا ہوتا ہے ایسا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کپ والے بٹھے سادے سادے تو یہ بہت مہنگا دیتے ہیں منہ میں نے بولا تھا سوچا تھا کہ ایک لے لوگی اچھا ہے شوپ اس کے طور پر یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھوں گی پر یہ لوگ جو مجھے چھلگ رہا تھا وہ بہت مہنگا دے رہا تھا یہ دیکھیں پھر ہم باہر نکل گئے دوسری طرف سے تو یہ دیکھیں یہ باہر کیا بزار یہ بزار بہت بڑا ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور کیا نام سے مجھے تو ہر جگہ ایک جیسی لگ رہی تھی اور یہ دیکھیں بس ہم اوٹل کی طرح جا رہے تھے تو یہ ہی رہی کتہ تو ہر ویڈیو میں میرے کتہ ضرور آ جاتا ہے بیچ میں اب یہ دیکھیں کتہ بھی تھک جیا ہے وہ بھی تھکا ماندہ ڈر بھی نہیں رہا وہ کچھ بول ہی نہیں رہا بیچارہ پھر ہم کو کسی اور سے ملنے جانا تھا پھر ہم یہ دیکھیں کسی اور سے ملنے کے لئے پارک کی طرف آ گئے یہ پارک میں نے پہلے بھی ویڈیو میں لگتا ہے میں نے آپ لوگ کو دکھایا ہے یہاں ہمیں کسی سے ملنے آنا تھا تو یہ ہم آ گئے تھے تو یہ اب ہم یہ بھوموس کی طرف واپس جا رہے تھے تو کیا نام سے یہ دیکھیں یہ نا ایک ہوتل ہے جہاں آلو کا پراتھا پارک کا پراتھا اور پنی کا پراتھا یہ اورتے نا خود ہی بنا اسی ٹیم گرم گرم بنا کے بیچتے ہیں یہ لوگ آپ آٹر دو تو اسی ٹیم وہ گرم گرم بنا کے دیتی ہے پر بہت ملنے گا تھا ایک پراتھا نا 80 رویہ کا دے رہے تھے 80 لیرہ کا دے رہے تھے ہم نے گی لیا ہم نے کہا چھوڑ دو پھر ہم پارک کی طرف واپس چلے گئے کیونکہ ہم جیسے یہ پارک بھی بہت اچھا ہے بہت بڑا ہے تو یہاں جھولے بھولے کچھ نہیں ہے ایسے بس فوارے لگے ہوئے ہیں جیسے آپ لوگ شام کو ٹہنے آجاوئے دیکھو دو بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایسے اپنے وقت کو یاد کر رہے ہوں گے یہ لوگ تو شروع سے یہ ہی پہ ہوں گے تو ہمیشہ آتے جاتے رہے ہوں گے تو یہ جگہ دیکھیں کہ جو خوب چورت ہے میں اگر یہاں پارک بھی جو پارک بھی وہ ہم سے بہت دور ہے چل کے جانے میں ہی سوستی ہو جاتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہری آلی یہ ہری آلیٹی یہاں سے ٹنلو لے کے جاؤ وہ جو جگہ دکھ رہی ہے وہاں سے ٹنلو لے کے جاؤ آپ پھر بلو موس کی طرف چلے جائیں گے جیسے اکثرائے بزار کی طرف بھی جا سکتے یہاں سے اندر جاؤ تو وہ اکثرائے بزاری واپس آ جاتا ہے پھر سے تو یہ دیکھیں یہ بھی بزار کی طرف یہ سہارا جیسے بزاری بزار ہے یہاں پہ یہاں سے بھی اکثرائے بزار جاتا ہے یہ دیکھیں اور یہ سارے کھانے پینے کی چیزیں یہ دیکھیں یہ والا سیدھا سیدھا روڈ بھی اکثرائے بزار جاتا ہے اور یہ دیکھیں ان کے سفا پھر سکاپتی کپڑے ہیں کیسے ان کا اپنے ڈریس سے جیسے یہ بھی مر جاتا ہے جو انہوں نے پتلوں کو پہنایا ہوا ہے کہ آپ لوگ پسند کر کے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اسٹمبول ہے یہ تو جگہ ہر کسی نے ہر ویڈیو پر ڈالا ہوا ہے آپ تو دیکھ سکتے ہیں یہ والی جگہ اسٹمبول کی یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اسٹمبول کیا نام سے آتے ہیں یہی اسی جگہ پہ جنگے پھر سکتے ہیں پریشوے جوس ہے موکہ دوسری ہے ہر کسی کا دوسری نہیں جائے گا آپ لوگ پھر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بیڈ کے ایسے جگہ جگہ پہ بنی رہی ہے ایک جگہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں بس اب ہم بلوموز کی طرف ہی یہ گھوم رہے ہیں بس یہ بلوموز کے آس پاس ہی ہے جیسے اکثر آئے بلوموز وہ کیا نام سے کیا بولتے ہیں میں نے یہ سب ایک ہی جگہ کا حصہ ہے بچ چھوٹی چھوٹے آگے چلو یہ ہے آگے چلو یہ نام ہے ایسا ہے یہ دیکھیں استمبول کا رش استمبول کا بھی امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی پھر سے کیریوں جو بھی دیکھیں میری ویڈیو پوری دیکھا کریں بھی نہ اسکپ کیے اتنی محنت تو کرتی ہوں امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو بھی آپ لوگ کو ضرور آپ دکھاؤں گے تجھو بھی بھائی بھائی کر رہا ہے اچھا لگ رہا وہ بھی میری ویڈیو میں آنا چاہ رہا یہ دیکھیں جے کٹے بھی آمد آمد ہوگی یہ بھائی جے کٹے بیچ رہے ہیں جے کٹے ہمارے پاستہ میں بھی آگے ہیں یہ دیکھیں بڑا مالا ہے بٹے والا ہے یہاں پہ مجھے چلتے پہ بڑا مکھانا پسند اور یہ دیکھیں یہ ہاتھ کے بنانی گوڑیا ہے جیسے سپیر فرا کے وہی ان کی میکسیاں جو ہے وہ پیناتے ہیں اور کیا نام سے بیچتے ہیں یہ ذرا سستی ہوتی ہے گوڑیا ایک سو سو روپے کے دے رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ وہی کعوے کی دکانیں جیسے میڑے کی دکانیں کعوے بھی ملے کوفی بھی ملے ہاتھ طرح کی مز رہی ہے جیسے اور اندر حیرت کی باتیں مسالے بھی بیچتے ہیں ساتھ ساتھ مرچی حلدی بھی اپنی بیچتے ہیں یہ انجیر ہو گیا اور یہ کیا نام سے سمجھ لو ہر چیز مل رہی ہے ایسی کوئی چیز رہی ہے جو میں بولوں کہ یہ نہیں مل رہی ہے ایسے تو یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں مسالے بھی اپنے بیچتے ہیں حلدی مرچی یہ چیزیں بتا نہیں کہ اٹھائے کہ تو کانوے مرچی حلدی بیچتے ہیں بیچتے ہیں بزار کے اندر پھر میں مرچی آگئی بس پور میں چل سی ہی نا کبھی اندر کبھی باہر ایسے ہو رہی تھے سارے گیٹ اندر مٹھائی کی ڈکوان بھی اندر باہر سے زیادہ مہنگا ہے تو میں تو کہوں گی اندر سے کبھی نہیں خرید نہ اور یہ لسن ہے یہ دیکھے پھر تیل کی گیٹ کے اندر سے میں پھر بزار کے اندر چلی گئی تو یہ دیکھے یہ انجیر وغیرہ ہوتڈوک وغیرہ ہاں چلتے چلتے دکان میں گز گئی یہ ہر ہوتڈوک ملتے میں پہلے بار دیکھا بڑے بڑے ہوتڈوک بھی ٹنگ دیکھے ایسے تھرہ 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 اور یہ سکھے بینگن کالے کالے جو دکھ رہے تھے اور کیا نام سے یہ کالے کالے سکھے بینگن ہیں پنیر چیز اور ہر طرح جو جو آپ سب ہے یہ شملا میر چھے شملا میں سکھا کے بیشتے شید ہوگیرہ سب سب سا اور یہ انجیر ترہ ترہ کی انجیر تھے تو یہ دیکھیں ہر چیز جیسے مل رہی تھی میں تی چیزیں دکھا رہی کچھ نہیں کھر صرف میں آپ لوگ دکھا رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ موپھولی بھی مل رہی تھی تو امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو پھر سے بولوں گی اچھی لگی ہوگی آخر دیکھو ہاں یہ بادام جو مجھے بہت پسند ہم تو لال بادام بولتے آپ مام کیا بولتے ہیں تو میری ویڈیو جو بھی دیکھیں لائک سسکرائب کومنٹ ضرور کیا کریں اور میری ویڈیو نہ بینے اسکپ کیا دیکھا کریں اللہ حافظ